اسلام علیکم ویئر فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں پلٹیکل سائنس پیپر نمبر ون لیکچن نمبر فورٹین کا پارٹ نمبر تھری جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے علمووردی کی جو تھیری آف ریبیلین ہے اس کو اور ہم اس کی جو پلٹیکل فیلوسفی ہے اس پر کرٹیکل انالیسز جو ہیں وہ انیشیئٹ کریں گے کیا ہے جی تھیری آف ریبیلین تو وہ جسٹیفائی کر رہا ہے کہ قدیم زمانوں میں اور میڈیویل ٹریبل اور منارکیل سسٹم میں جب لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ان کے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے وہ جو لیڈر ہوتے تھا وہ جو گورنمنٹ ہوتی تھی اس کو اوورتھرو کر دیتے تھے اس کا تختہ الیٹ دیتے تھے جس رہاں آج پل مرشل لا لگ جاتا ہے اور لوگوں کو یہ رائٹ تھا کہ وہ گورنمنٹ اور وہ جو لیڈر ہوتی تھی اسٹیبلش اس کو جو ہے وہ اوورتھرو کر دیتے تھے اور ایک نیا لیڈر جو ہے وہ لے کے آ جاتے تھے تو اس کی جو وہ ہمیں فیلوسفی ہے اس میں ایک اچھی چیز ملتی ہے کہ یہ جو دیوائن رائٹ آف رول ہے اس کو نگیٹ کرتا ہے اور یہ گریٹلی انفلوینس ہے ان پولٹیکل سسٹم کے جو کہ اس ٹائم پہ چل رہے تھے کیونکہ یہ جو ہے یہ آئی ٹھنک ابھی اس کی مجھے اگزیکٹ جو ہے وہ یاد نہیں ہے ڈیٹ آف برث کے کس ٹائم پہ یہ پیدا ہوا تھا آئی ٹھنک یہ میٹ ٹینٹھ سنچری کا فیلوسفر ہے تو اس ٹائم پہ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں کہ جب لوگوں کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں اگر وائلیٹ ہوں تو لوگ جو ہیں وہ جو گورنمنٹ ہوتی تھی اسٹیبلش گورنمنٹ ہوتی تھی یا لیڈر ہوتے تھے ان کو ہٹا دیتے تھے تو ہی ڈسکارڈز دا ڈیوائن رائٹ آف رول کے لوگوں کو حق ہے کہ وہ ریبیلین پہ جو ہیں وہ اترائیں اگر ان کے فنڈمنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں تو یہ دو چیزوں پہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو حق ہے کہ وہ ریبولٹ کریں اگر وہ اپنے سنچول پیشنز جو ہیں ان کا شکار بن جاتا ہے اپنے نفس کا شکار بن جاتا ہے اپنی نفسی خواہشات کو پورا کرنے لگ جاتا ہے اور وہ جو ہے یا اس کے جو نظری ہیں وہ اسلام کے جو بیسک عقیدے ہیں ان کے اگینسٹ اس کے چلے جاتے ہیں تو تب جو ہیں وہ ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں اور بغاوت جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اچھا جی کرٹیکل انیلسس پہ آتے ہیں تو اس کی جو تھیوری ہے وہ بڑی ریشنل ہے تو اس نے کیا کہا تھا کہ ہمیں ایک لے کے آنے ہیں کورنمنٹ لے کے آنے ہیں جو کہ جو خلیفہ ہوگا اور جو سیکلر گورنمنٹ ہوگی جو کہ ترکی ہوگی ان دونوں کے درمیان ہمیں ایک کولڈن مین لے کے چلنا ہے تو اس نے جو ہے اس طرح کی اپروچ کی بات کی فس فلسفر ہو ایڈورکیٹڈ ریبیلین تو یہ پہلا ای ٹھنک مسلم فلسفر ہے جس نے ریبیلین کی جو ہے وہ بات کی ہے تو یہ کیا کرتا ہے وہ نگیٹ کرتا ہے کہ نون کریشوں میں اسے جو ہے وہ امام نہیں ہونا چاہیے تو اگر دیکھا جائے تو اس نے ریبیلین کے لیے کوئی پروسیجر دیا نہیں ہے کہ لوگ کس طرح اس کے خلاف جو ہیں وہ آئیں گے ہتھیار لے کے آئیں گے صرف اور صرف آواز بلان کریں گے کیا پروسیجر ہے یہ نہیں بتایا his idea to choose امام from the capital is also questionable تو کہ صرف جو اس ایریا کے لوگ ہوں گے جو سلطنت کی capital ہوگی اس کے لوگوں کو ہی صرف یہ حق کے راہے کا جو ہے وہ اس use کرنے کا حق دے رہا ہے تو یہ غلط ہے his philosophy was formulated against ابو دعویس تو اس کی جو philosophy ہے وہ جو بوید tribe ہے جو ایرانی شیعہ ہیں ان کے against ہے تو i hope کہ آپ کو ان کی جو philosophy ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی اور انشاءاللہ جو ہیں ہم اپنے next lecture میں الگزالی کو جو ہیں وہ discuss کریں گے اور جلدی جلدی اسی طرح ہی discuss کریں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی جلدی آپ جو main parts ہیں political science کے paper number two کو ہم discuss کریں جو اس کے نیچے والے concepts ہیں capitalism ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ بہت آسان concepts ہیں ان پہ بھی میں اتنا کوئی later time نہیں لگاؤں گا انشاءاللہ ایک ایک ہی lecture میں جو ہیں ان سب کو جو ہے وہ discuss کرتا چلا جاؤں گا زیادہ important جو ہیں وہ philosophers ہیں کیونکہ انہی کی philosophy سے جو ہیں وہ سارے concepts نکلے ہوئے ہیں تو philosophers کو سمجھ لیں تو نیچے والے جو concepts ہاں ان کو سمجھنے کی ضرورت اتنی نہیں ہیں موسیقی